باج یعنی اگل ستر سالوں تک جندہ رہ سکتا ہے لیکن صرف چالیس کے عمر میں اس کے چونچ ٹیڑے ہو جاتے ہیں اس کے پنجوں کے ناخون جرورت سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اس کے پنک اتنے بھاڑی ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ تو ارنے کے لائق رہتے ہیں اور نہ ہی اپنے کھانے کے لیے سکار کرنے کے لائق ایسے حالت میں باج ہار مان کر بھوک سے ترب ترب کر مر سکتا ہے لیکن باج ہار نہیں مانتا باج اپنی چونچ کو پتھروں پر پٹک پٹک کر توڑ دیتا ہے ایسا کرنے سے اس کے کافی خون نکلتے ہیں لیکن یہ ہار نہیں مانتا یہ اپنے ناخونوں کو پتھروں سے رگر رگر کر چھوٹا کر لیتا ہے اس میں بھی اس کے بہت خون نکلتے ہیں لیکن یہ ہار نہیں مانتا لگ بگ 6 مہینے بعد اس کے نئے چونچ آ جاتے ہیں باج اس نئے چونچ سے اپنے اس پنک کو کاٹ دیتا ہے جو ارنے کے لائق نہیں بچے تھے یہاں بھی وہ درد سہتا ہے اتنا درد سہنے کے بعد لگ بگ 7 سے 8 مہینے کے بعد ایک نئے پنک نئے چونچ اور نئے پنجوں کے ساتھ باج پھر سے سکار کرنا شروع کرتا ہے اور اس طرح باج 40 سال کے عمر میں مرنے کی حالت پہ آنے پر بھی 70 سالوں تک زندہ رہ جاتا ہے